العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین محمد وعلانی واصحابی اجمعین اما بعد کلمہ مجازات کا بیان چل رہا ہے کلمہ مجازات میں سے ہم نے جتنے ملفوظات ہے یعنی جو گیارہ کلمیں ہیں ان گیارہ کلموں میں سے جتنے بھی ملفوظ ہیں ان سب کو ہم نے پڑھ لیا اب ہم آج پڑھیں گے ان مقدرہ کی متعلق حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کی ابتدائی اس طرح کی ہے کہ ان کہاں کہاں مقدر ہوتا ہے دیکھئے وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِنْ بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ اور بشک ان مقدر ہوتا ہے افعال خمسہ کے بعد وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِنْ اور ان مقدر ہوتا ہے افعال خمسہ کے بعد اللَّتِي هِيَ الْأَمْرُ وہ امر ہے یعنی جو افعال خمسہ ہے وہ کیا کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ امر ہے جہاں اوپر ہم نے جو عوامل اجازی پڑھے تھے اس کی مکمل تفصیل آ چکی ہے اب ان مقدرہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان جو ہوتا ہے وہ افعال خمسہ کے بعد مقدر ہوتا ہے اور وہ افعال خمسہ میں سے پہلا امر ہے نَحُ جَيْسَ تَعَلَّمْ تَنْجُو تَعَلَّمْ تَنْجُو اب یہاں ان مقدر ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں جو آپ کو یہاں آگے بھی جہاں جہاں ان مقدر ہے وہاں کام آئے گی کہ ان مقدر ہوتا ہے اور شرط کے ساتھ مقدر ہوتا ہے یعنی ان بھی مقدر ہوتا ہے اور ان کے بعد شرط بھی مقدر ہوتی ہے مثال سے اس کو سمجھ لیجئے جیسے تَعَلَّمْ فَیْلِ اَمْرَ ہے اب اس کے بعد ان مقدر ہیں لیکن ان کے ساتھ شرط بھی مقدر ہیں اب ترجمہ ہوگا تَعَلَّمْ آپ تعلیم حاصل کیجئے اِن تَتَعَلَّمْ یہ مقدر ہے تنجو اگر آپ تعلیم حاصل کروگے تنجو تو نجات پاؤگے کامیاب ہوگے تو اِن تَتَعَلَّمْ کے ساتھ مقدر ہے وَالنَّهِ وَالنَّهِو اللَّتِهِ الْأَمْرُ وَمْرَهِ وَالنَّهِو اور نہیں ہے یعنی فعلے نہیں لَا تَكْذِبْ يَقُنْ خَيْرًا لَكَا آپ جھوٹ مت بولیے آپ جھوٹ مت بولیے يَقُنْ خَيْرًا لَكَا اِن لَا تَكْذِبْ اگر آپ جھوٹ نہیں بولوگے یَقُنْ خَيْرًا لَكَا تو آپ کے لئے بہتر ہوگا تو لا تَكْذِبْ فعلے نہیں کے بعد اِن مقدر ہے اور اس فعلے نہیں کے بعد جو اِن مقدر ہے اس میں لا تَكْذِبْ یہ فعلے نہیں شرط کے ساتھ مقدر ہے لا تَكْذِبْ يَقُنْ خَيْرًا لَكَا آپ جھوٹ مت بولیے یَقُنْ خَيْرًا لَكَا یا آپ کے لئے بہتر ہوگا یعنی لا تَكْذِبْ اِلَّا تَكْذِبْ يَقُنْ خَيْرًا لَكَا وَلْاستِفْحَام اور استفحام کے بعد مقدر ہوتا ہے جیسے هَلْ تَزُورُنَا نُكْرِمْكَا تو یہاں مقدر ہے ان تَزُورُنَا نُكْرِمْكَا هَلْ تَزُورُنَا نُكْرِمْكَا یعنی هَلْ تَزُورُنَا ان تَزُورُنَا نُكْرِمْكَا کہ آپ ہماری زیارت نہیں کرتے اگر آپ ہماری زیارت کریں گے نُكْرِمْكَا تو ہم آپ کا اکرام کریں گے وَالتَمَنِّي اور تَمَنِّي کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جیسے لَيْتَكَ عِنْدِي أَخْدِمْكَا کاش تُو میرے پاس ہوتا ان تَقُنْ عِنْدِي أَخْدِمْكَ اگر تُو میرے پاس ہوتا ان تَقُنْ یہاں مقدر ہے اگر کاش تُو میرے پاس ہوتا ان تَقُنْ اگر تُو ہوتا اَخْدِمْكَا تو میں تیری خدمت کرتا وَالْعَرْضُ اور عرض کے بعد أَلَا تَنزِلُ بِنَا تُصِبْ خَيْرًا کہ آپ ہمارے پاس نہیں اترتے کہ آپ خیر کو پہنچیں تو یہاں مقدر ہے أَلَا تَنزِلُ بِنَا اَن تَنزِلُ بِنَا تُصِبْ خَيْرًا تو ان مقدر ہے شرط کے ساتھ تو آپ یہاں پر دیکھئے کہ ان مقدر ہے نمبر ایک آمرہ کے بعد شرط کے ساتھ نمبر دو نہیں کے بعد شرط کے ساتھ مقدر ہے نمبر تیر استفام کے بعد نمبر چار تبنی کے بعد اور نمبر پانچ عرض کے بعد تو ان پانچ مواقع پر ان مقدر ہوتا ہے ان پانچ مواقع میں ان مقدر ہوتا ہے لیکن شرط کے ساتھ مقدر ہوتا ہے وَبَعْدَ النَّفِي فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ نَحُ لَا تَفْعَلُوا شَرًّا يَكُنْ خَيْرًا لَكَا اور نفی کے بعد بعض مقامات پر جیسے لَا تَفْعَلُوا شَرًّا يَكُنْ خَيْرًا لَكَا آپ برائی نہیں کرتے ہو اِن لَا تَفْعَلْ شَرًّا اگر آپ برائی نہیں کریں گے يَكُنْ خَيْرًا لَكَا تو آپ کے لئے پہتر ہوگا اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علی بیان فرمارے کہ یہ پانچ مواقع تو ایسے ہے جہاں پر ان شرط کے ساتھ مقدر ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک مقام ایسا ہے جس میں نفی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جیسے مثال یہاں پر لَا تَفْعَلُوا شَرًّا يَكُنْ خَيْرًا لَكَا لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یہ مصنف رحمت اللہ علیہ سے صح ہو گیا ہے نفی کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا ہے وَذَلِكَ اِذَا قُصِدَ أَنَّ الَوَّلَ سَبَبٌ لِلْثَانِي كَمَا غَيْتَ فِي الْأَمْثِلَتِ اور یہ اس وقت تو ہوگا جبکہ ارادہ کیا جائے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کے لئے سبب ہے ان الاول کہ پہلا سببٌ لِلثَانِ دوسرے کے لئے سبب ہے کَمَا غَيْتَ فِي الْأَمْثِلَتِ جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ بیان فرمارے کہ وَذَلِكَ یہ اس وقت ہوگا اذا جب قُصِدَ ارادہ کیا جائے کہ پہلا دوسرے کے لئے سبب ہے اوپر ہم نے پڑھا کہ پانچ افعال کے بعد یا پانچ چیزوں کے بعد پانچ مواقع میں ان مقدر ہوتا ہے تو ہر جگہ ان مقدر نہیں ہوگا ان مقدر اسی وقت تو ہوگا جبکہ پہلا دوسرے کے لئے سبب بن رہا ہو پہلے کا دوسرے کے لئے سبب بننا صحیح ہو پہلے جملے کا دوسرے جملے کے لئے سبب بننا صحیح ہو تب ہی ان مقدر ہوتا ہے شرط کے ساتھ ورنہ ان مقدر نہیں ہوتا جیسے مثال سے آپ اس کو سمجھ لیجئے تعلم تنجو تعلیم حاصل کرنا نجات کا سبب ہے تو پہلا سبب ہو رہا ہے تعلیم حاصل کرنا دوسرے کے لئے جھوٹ نہ بولنا یہ بہتر ہیں تو بہتری کے لئے جھوٹ نہ بولنا سبب ہے آپ ہمارے پاس آتے نہیں یعنی ہماری زیارت نہیں کرتے اس لئے کہ زیارت کریں گے حاضر ہوں گے تو ہی اکرام کیا جائے گا تو پہلا جملہ دوسرے جملے کے لئے سبب ہے تو ہی ان مقدر ہوگا ورنہ ان مقدر نہیں ہوگا وذالک اور یہ اس وقت تو ہوگا جبکہ ارادہ کیا جائے کہ پہلا دوسرے کے لئے سبب ہے کما رائیتا فی الامثلتی جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا فینمعنا قولنا ہمارے قول کا مطلب ہے تعلم تنجو وہ اصل میں ہے اگر آپ تعلیم حاصل کروگے تنجو تو نجات پاؤگی وکہ ذالک البواقی اور اسی طرح باقی مطالے بھی ہیں تو پہلے جملے کا دوسرے جملے کے لئے سبب ہونا صحیح ہو تو ہی ان مقدر ہوتا ہے ورنہ ان مقدر نہیں ہوتا اسی وجہ سے آپ کا قول لا تکفر تدخل النار ممتنے ہیں لامتناء السببیتی سببیت کے ممتنے ہونے کی وجہ سے اب دیکھئے ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ نہیں تو ہے لیکن اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا کیوں ان مقدر نہیں ہوگا اس لئے کہ یہاں پر پہلا جملہ دوسری جملے کے لئے سبب نہیں بن رہا ہے جیسے لا تکفر تدخل النار آپ کفر نہیں کروگے تو جہنم میں داخل ہوگے حالانکہ کفروں نہ کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے جہنم میں جانے کا سبب نہیں ہے تو یہ امتناء سببیت ہے یعنی یہاں سبب بننا صحیح نہیں ہے عدمِ کفر دخول نار کا سبب نہیں ہے عدمِ کفر تو دخول جنت کا سبب ہے تو یہ مثال اب یہاں پر لا تکفر اللہ تکفر تدخل النار کہنا صحیح نہیں ہے لامتناء سببیتی سببیتکے نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ کہنا صحیح نہیں ہے اگر آپ کفروں نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل ہو گے تو آج کا ہمارا یہ مختصر سا سبق ہے اس کے سوالات ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلا سوال ہے ان کتنے مقامات پر مقدر ہوتا ہے اور وہ مقامات کیا ہے ماں مثال بیان کیجئے دوسرا سوال کیا ان پاتش مقامات کیباد ان کو مطلقا مقدر معنی صحیح ہے یو سکیل کوئی خاص شرطه وزاحت کسات بیان کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تجیعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی موسیقی موسیقی